مجلس 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 مجل بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يقنی اللذین جفروا من اہل الگتام والمشرکین والمشرکین مغفقین غداد عديهم البینہ رسول من اللہ يطنوسه فمدحاتا وفيها کتب قیبا وما تفرق الذین اودوا الگتام فإلا من بعد ما جاتهم البینہ وما امروا إلا لعبدوا اللہ مخلصین الحب حنفا ویقیم السلاد ویود الزکاة وذلك دین القیمہ حنفا 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 اہل الگتام والمشرکین حنفا 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 تلاوت کے فرائض کو انجام دے رہتے ہیں مہترم جناب تاہیر صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس ایک قطع اور ایک کلام سے آگاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے آسووں کی ہے حکومت اور حسی خاموش ہے موت باتے کر رہی ہیں زندگی خاموش ہے ڈوبہ جب سورس تو سارا نور لیتا ہی گیا ڈوبہ جب سورس تو سارا نور لیتا ہی گیا غم کی تاریخی ہچھائی روشنی خاموش ہے روشنی خاموش ہے کلام کے چند اشار حاضرِ خدمت ہے ایک ازادار کا سفر دیکھو ایک ازادار کا سفر دیکھو عاشق اہل بیت کی خاطر عاشق اہل بیت کی خاطر عاشق اہل بیت کی خاطر کھل گیا خل دن کا ہے در دیکھو ایک ازادار کا سفر دیکھو ہے تبا سنگ لبو پی سابر کے ہے تبا سنگ لبو پی سابر کے ہے تبا سنگ لبو پی سابر کے اپنے مولا کو دیکھ کر دیکھو اپنے مولا کو دیکھ کر دیکھو اور نیک آمال کی جگہ یہ ہے نیک آمال کی جگہ یہ ہے نیک آمال کی جگہ یہ ہے جانبِ خلد ہے گزر دیکھو ایک ازادار کا سفر دیکھو اور زندگی زندگی میں جو کار خیر کیے زندگی میں جو کار خیر کیے زندگی میں جو کار خیر کیے آخرت کا ہے ہم سفر دیکھو آخرت کا ہے ہم سفر دیکھو آسوگواروں میں صرف ہم ہی نہیں سوگواروں میں صرف ہم ہی نہیں سوگواروں میں صرف ہم ہی نہیں غم میں ڈوبا ہے گھر کا گھر دیکھو غم میں ڈوبا ہے گھر کا گھر دیکھو اوہ شہ کا غم ہے مدا وہر غم کا شہ کا غم ہے مدا وہر غم کا شہ کا غم ہے مدہ وحر غم کا کربلا مڑ کے ایک نظر دیکھو کربلا مڑ کے ایک نظر دیکھو اقربا میں مجید ماتم ہے اقربا میں مجید ماتم ہے اقربا میں مجید ماتم ہے آج قاسم ہے نوہ گر دیکھو اقربا میں مجید ماتم ہے ایک ازادار کا سفر دیکھو جزاک اللہ زندہ بات بہترین کلام ابھی آپ حضرات سن رہے تھے اب میں خود سے گزارش کرتا ہوں کہ محترم جناب امبر ترابی صاحب آئے اور اپنے کلام سے سامائن کے قلوب کو منور فرمائے میں ایک مطلع اور ایک شیر مرہوم کے حوالے سے پیش کرتا ہوں تازیت کے لئے سامات فرمائیں ماتم شبیر جس کے ہو لکھا تقدیر میں ماتم شبیر جس کے ہو لکھا تقدیر میں با خدا حقدار ہے وہ خلد کی جاگیر میں یہ شرف سابر تمہارے واسطے کم تو نہیں ارزکر دیکھو ہے تمہارا مجلس شبیر میں صلوات بر محمد وعال محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل الفرج یہاں سے حضرات ایک مطلع چند شیر اور حضر کرتا ہوں سامات فرمائیں ایک مرہوم کے حسالِ ثواب کیلئے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے سامات فرمائیں مطلع خاص طور سے حضر کرتا ہوں بسم اللہ تنہاں یہ غمِ شاہ کا منظر نظر آئے تنہا یہ غم شاہ کا منظر نظر آئے اس غم میں پگھلتا ہوا پتھر نظر آئے اس غم میں پگھلتا ہوا پتھر نظر آئے اب یہاں سے شیر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے کہ تنہا یہ غم شاہ کا منظر نظر آئے اس غم میں پگھلتا ہوا پتھر نظر آئے اور کیا لطف ہے شبیر کے اس فرش عذا پر کیا لطف ہے شبیر کے اس فرش عذا پر کیا لطف ہے شبیر کے اس فرش عذا پر کانٹا بھی یہاں دیکھو کانٹا بھی یہاں دیکھو گلے تر نظر آئے کیا لطف ہے شبیر کے اس فرش عذا پر کانٹا بھی یہاں دیکھو گلے تر نظر آئے یہ بھی شیر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے تم اس کے بھی ماتم کو بتانے لگ بدعت جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے جو دیتا دعائے تہے خنجر نظر آئے اماء ابو طالب کا وہی دھونڈ رہے ہیں ایمان ابو طالب کا وہی ڈھونڈ رہے ہیں اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے ایمان ابو طالب کا وہی ڈھونڈ رہے ہیں اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے اب یہ شعر خاص طور سے اس کافیوں پر دعا چاہتا ہوں اسلام کی کشتی سے جو باہر نظر آئے مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم ار مر جائے گا مر جائے گا مر جائے گا مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم غر خواب میں بھی مالک اشتر نظر آئے مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم مر جائے گا بے موت تیرا شام کا حاکم غر خواب میں بھی مالک اشتر نظر آئے سائے کی طرح رہتا ہے جو ساتھ نبی کے سائے کی طرح رہتا ہے جو ساتھ نبی کے سائے کی طرح رہتا ہے جو ساتھ نبی کے وہ اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے وہ اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے کہنے کو تو ذرہ ہے مگر ذکر علی سے کہنے کو تو ذرہ ہے مگر ذکر علی سے چھایا ہوا کونین میں امبر نظر آئے چھایا ہوا کونین میں امبر نظر آئے بر محمد و آل محمد بلند و سلام یہ آپ حضرات اس حقیر کو سمات فرما رہے تھے اس مجلس اب اس مجلس کے خطیب عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تہزیب الحسن صاحب قبلہ امام جمع جماعت راچی کے خدمت میں گزارش گزار ہوں قبل اس سے کہ مولانا محصوف کو آواز دی جائے چار مصرے شہدادی شہدادی عالمیان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی ابباد سرسوی کی یہ چار مصرے مجھے اس وقت یاد آگئے مولانا محصوف کے استقبال کے لیے سمات فرمائے حضرات کہ ممبر پہ بیٹ کرنا سیاست بیان کر ممبر پہ بیٹ کرنا سیاست بیان کر دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرہ کے قتل میں ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرہ کے قتل میں ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر آئی حضرات ان مصروں کے سائے میں میں گزارش گزار ہوں علی جناب حجت الاسلام والمسلمین خطیب انقلاب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمع جماعت راچی سے گزارش ہے کہ وہ رونک کے افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات سے گزارش ہے مولانا موصوف کے استقبال کے لیے ایک جتی جاگتی صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی فرج ساتحہ اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیی زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وحادینا ومولانا ومختدانا وکل غالب علی ابن عبی طالب مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی تیبینا تاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبَدُونِ صَلَوَا اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد عزیزانِ اگرامی صاحبانِ ایمان ایک عاشقِ آلِ محمد اور شیدہِ خاندہِ آلِ محمد کے مجلسِ چہلن کی یہ مجلس بر بناہِ ذکرِ حسین منقب کی گئی ہے اور میں نے قرآنِ مجید کی اس آیت کو اس وقت کے گفتگیوں کے لیے سرنامِ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں خالقِ موتوحیات نے ہماری اور آپ کے خلقت کا اصل مقصد پیش کیا ہے یعنی زابطہ و قانون بتایا ہے ہم جب کسی کوئی ادارے کی تشکیل دیتے ہیں یا کسی انجمن کی بنیاد ڈالتے ہیں یا کوئی ادارہ تشکیل دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے مقاصد پیش کیا جاتے ہیں کہ اس ادارے کے بنانے کا مقصد کیا ہے حصول کیا ہے ضابطہ کیا ہے قانون کیا ہے دنیا کی کوئی شئے اللہ نے یوں ہی خلق نہیں کیا بلکہ ہر شئے ہر چیز کو خلق کرنے کا مقصد یقیناً اس کا تھا کوئی نے کوئی غرض اس کے ساتھ ضرور شامل حال رہی ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں جنوں اور انسوں کی خلقت کا مقصد بتایا کہ دیکھو تمہیں ہم نے اس لیے خلق کیا کہ تم میری عبادت کرو ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تب ہی وہ عبادت کے لائق ہیں ہم کریں نہ کریں وہ معبود ہے ہم عبد ہیں ہم بندے ہیں وہ خدا ہیں مگر ایک بات غور کرنے کا مقام ہے جنگہ پر کہ ہماری خلقت میں اللہ نے ایک اصول ایک ضابطہ پہلے پیش کیا کہ خلقت عبادت ہے اب اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال کے سنو شعور کے انسان پر عبادت لازم ہے اور بقیہ جو ہے اس پر عبادت نہیں ہے بلکہ یہ کہا میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت چاہے وہ بچونا ہو تو بھی عبادت کرو جوانی کا زمانہ ہو تو بھی عبادت کرو ضعیفی کے زمانہ ہو تو بھی عبادت کرو یعنی ہر دور ہر زمانے میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو کرنا ہے اور کرتا بھی ہے انسان اس لیے کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ خالی کوئی اور ہے ہمیں خل کرنے والا پروردگار جو ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز یہ خلقت پر جو عبور حاصل ہے جو مالکانہ حق ہے وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کا ہے کسی اور کا نہیں تو ہمیں اپنی خلقت کا مقصد سمجھنا چاہیے اور مقصد کی جب غائت اور آیت ہم سمجھ جائیں گے تو پھر جو ہم زمانے میں جییں گے معاشرے میں جییں گے زمانہ کوئی بھی ہوگا حالات کوئی بھی ہوں گے دور کوئی بھی ہوگا مگر ہم اس میں اللہ کی عبادت سے گریز نہیں کریں گے ہم اللہ کی عبادت سے فرار اختیار نہیں کریں گے تو اب مسئلہ یہ ہے عبادت کیا ہے لیکن عبادت تعلیم کا حاصل کرنا بھی عبادت اور تعلیم لوگوں کو دینا یہ بھی عبادت اور ہنا بھی عبادت اور پڑھانا بھی عبادت چونکہ جس مرحوم ڈاکٹر شین اختر صاحب کے عصال حواب کے لیے ملی سے چہلوم ہے وہ انسان پوری لائپ پوری زندگی ایک اصول پر اپنی عبادت کرتا ہوا وہ گزر گیا قائنات سے یعنی ان کی فکر ہمیشہ اور ہمیشہ یہ رہی کہ کم سے کم لوگوں کو پڑھایا جائے لوگوں کو سکھایا جائے لوگوں کی تربیت کی جائے لوگوں کو تعلیم دی جائے اور اس سے بڑی اور عبادت کیا ہوگی کہ اسی عبادت کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب یہ بتائیے کہ شہر علم جو ہیں ہمارے نبی ہیں تو دنیا کا کون سا مسلمان ہوگا جو اس شہر کی زیارت کرنا نہ چاہے گا جس کی تشبیح خود رسول اپنے سے دے رہے ہیں کہ میں شہر اور کون سا اے صاحب مسلمان ہوگا جو اس دروازے کی زیارت نہ کرنا چاہے گا جسے علی سے تشبیح دے رہے ہیں کہ دروازہ جو علی کا دروازہ ہے یعنی دروازہ کیا ہے دروازہ جو ہے وہ علی ہیں اور شہر نبی ہیں اب آپ ذرا آئیے ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ساری چیزوں کا خشکتر اس میں موجود ہے کوئی ایسی شہر کوئی ایسا وقت کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں قرآن میں ذکر نہ کیا گیا یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے مگر کوئی بھی دور کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ نہ کیا تو اب آپ دیکھیں جو قرآن مجید میں ہے پورے تیس پاروں کا قرآن قرآن کے پاروں میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ قرآن کے بسم اللہ سے کسی مسلمان کو اختلاف ہے قرآن بسم اللہ پر شروع ہوتا ہے اور ورناز پر ختم ہو جاتا ہے آپ غور فرما رہے ہیں اور پورا قرآن جو نازل ہوا وہ جبریل امین لانے والے قلب پیغمبر پر اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اب آپ ذرا یہ غور فرمائیں کہ کیوں کہا گیا کہ علی علم کا دروازہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الفاتحہ میں ہے اور جو سورہ الفاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحیم میں ہے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور بائے بسم اللہ جو ہے وہ نقطہ ہے جس نقطے کو علی کہا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھیں آپ جب آپ خطات سلم خطاتی کے ماہر لوگوں سے آپ دریافت کریں گے تو وہ فرماتے ہیں ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جو چودہ نقطوں سے مکمل ہو کر کے ایک بے کا نقطہ تشکیل پاتا ہے یعنی قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ چودہ معصومین علیہ السلام کی زندگی حالات ان کے عمل اللہ نے قرآن میں سم ہو دیئے تو علم کی بات چونکہ اللہ نے ہمیں مقصد عبادت کے ساتھ جب حل کیا تو ہر چھوٹا بھی کام جو راہِ خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے اگر آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرا دیا تو وہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اسی طریقے سے آپ نے کسی کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا تو وہ بھی عبادت ہے آپ نے اسے اچھے عالی عہدے تک پہنچا دیا تو وہ بھی عبادت ہے اور یہی وہ عبادتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے اب آپ شاید یہ سوال کریں کہ دنیا میں کیا کام آئی مرنے کے بعد کیا کام آئی اگر کوئی یقیناً احسان فراموش انسان نہیں ہوتا وہ کسی بھی قوم و قبیلِ مسلک و ذات و برادری کا کیوں نہ ہو اگر ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے پڑھایا ہے تو وہ آپ کی یقیناً تعظیم کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو ترجیح دیتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر جو مرہوم کے سامنے آئے ہیں انہوں نے باقاعدہ مرہوم کی تعظیم کیا تو ان سے پوچھا میں نے کہ جناب یہ کون تھے تو مرہوم نے کہا یہ فلان کمیشنر صاحب ہیں فلان یہ وینس چانسلر صاحب ہیں یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں ہے کہ آپ کا یہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی عظمت میں کتنا بڑا اضافہ ہو جاتا ہے تو علم کا لینا بھی عبادت ہے علم کا دینا بھی عبادت ہے اسی طریقے سے انسان اگر اپنی زندگی میں سماج کے لیے جیتا ہے معاشرے کے بنانے کے لیے جیتا ہے تو اس کا جینا حل لمحہ عبادت کہلائے گا یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان فاتح غدیر حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم علم کی روشنی اتنا عام کرو اتنا عام کرو کہ اس روشنی کی وجہ سے جہالت اتنی مدھیم ہو جائے کہ زمانے میں جہالت کو پسند کرنے والا بھی کوئی ایک بشر نظر نہ آئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی سماج و معاشرے میں چلے جائیں کوئی معاشرہ ہمیں نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ جہالت ہمیں پسند چاہے وہ اس ملکہ گرے سے گرہ جاہل سے جاہل انسان کیوں نہ ہو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا شمار جانکاروں میں ہو ہمارا شمار پڑھے لکھوں میں کیا جائے آپ کسی سے پوچھیں کسی سے جا کر کے معمولی سے انسان سے آپ بتاؤ تمہیں علم پسند ہے کہ جہالت تو یہ کہتا نظر آئے گا نہیں علم پسند ہے کہ کیوں کا علم نور ہے کہ جہالت کا اندھیرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے کی طرف کوئی جانا نہیں چاہتا نور کی تلاشتا ہے نور کی طرف جاتا تو جب علم نور ہے علم روشنی ہے علم ہدایت ہے تو آج پورے زمانے اور معاشرے کو چاہیے کہ اپنی قوم کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر بندے مومن پر لازم ہے کہ علم کی شمع جلانے کے لیے اسے قربانی دینا چاہیے جس طریقے سے وہ اپنی اولادوں کے لیے فکر کرتا ہے کہ ہماری اولاد ماشاءاللہ پڑھنے کر ایک اسٹینڈر اور بہترین لوگوں کے لیے آئیڈیل نمونہ ہو اسی طریقے سے قوم کے تئی بھی ہماری بیداری قوم کے تئی بھی ہماری اس علم کی روشنی جمع کرنا چاہیے اس لیے مولا نے فرمایا ہے کہ سب سے عبادتوں میں بہت سی عبادتیں ہیں مگر مولا منتقیان کہتے ہیں کہ تمام عبادتوں میں میرے نگاہ میں سب سے زیادہ عظیم عبادت وہ ہے کہ جب تمہارے سماج میں لوگ تعلیم یافتہ ہوں اور تم انہیں تعلیم یافتہ بناو اور اگر تم نے ایک مومن کو تعلیم یافتہ بنایا تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف ایک بندہ تعلیم یافتہ ہوا ہے نہیں بلکہ تمہارا سماج تمہاری قوم تمہارا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو اور یہی فکر ہونی چاہیے یہ ایسی عبادت ہے علم ایسی عبادت ہے تعلیم حاصل کرنا ایجوکیشن حاصل کرنا کہ جس قوم میں ایجوکیشن و تعلیم زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ قوم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی بلکہ آگے مڑ کے دیں انسان تعلیم کے لیے خضور سروجہ کائنات فخر موجودات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد گرامی ہے کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنے میں اگر صعوبتیں آ رہی ہیں برداشت کرو مسئبتوں کو برداشت کرو اور جب ان مسئبتوں کو تم برداشت کر لوگے تو تم اپنے انتہان میں کامیاب ہو جاؤ اور جب کامیاب ہوگے اور پھر تمہارے سامنے دوسرے لوگ جو ہے تمہاری تعظیم کرتے ہوئے نظر آئیں نہیں وجہ ہے کہ اس عبادت کو ہمیں عام کرنا چاہیں مجلس یہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے مجلس ایک ایسا سبجیکٹ ہے مجلس ایک ایسا موضوع ہے مجلس کے لیے فرشیدہ حسین ایک ایسی یونیورسیٹی ہے کہ اسی جنہ سے اسی جنہ سے قوم کو شجا بھی بنایا جاتا ہے اسی جنہ سے قوم میں مسابات بھی پیدا کیا جاتا ہے اسی جنہ سے لبے نمازی کو نمازی بھی بنایا جاتا ہے اسی جنہ سے بے روزے دار کو بے روزے دار بھی بنایا جاتا ہے اسی جنہ سے بے دین کو دیدار بنایا جاتا ہے اسی جنہ سے جہالت ختم کی جاتی ہے علم کی شما جلائی جاتی ہے فرشِ عذا کی جلائی ہوئی شما صبح قیامت تک روشن ہے انشاءاللہ روشن رہے گی لہٰذا ہمارے اوپر جو زمداریاں ہیں چونکہ ایسے مرہوم کے حصال سواب کے لیے ملی سیزا ہے اور اربعین چہل مرہوم کا منایا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں شخص نہیں بلکہ شخصیت تھا وہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھا اپنے آپ میں وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا جس کے پاس علم کا زخیرہ تھا اور اس نے بہرحال اپنے زخیرے کو لوگوں تک تخصیم کیا ہے تخصیم کرنے کے بعد بھی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ جتنا ازاد یہی تو ایک ایسی بڑی عظیم دولت ہے کہ مال تو خرچ ہونے کے بعد کم ہو جاتا مگر علم ایسی شائع ہے جسے جتنا خرج کرتے جاؤ گے اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اسی طریقے سے مجلس ذکر حسین ابن علی ایسا ہے کہ فضائل علی فضائل آل محمد بیان گھونے سے کم نہیں ہوتے مگر جتنے بیان ہوتے جاتے ہیں خطیب اتنے ہی زیادہ ایزان گرامی جستجو کرتا ہے تحقیق کرتا ہے فضائل علی میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں بالیدگی پیدا ہو جایا کرتی ہے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس حالات اس ماحول اس زمانے میں ہم اپنی قوم کے لوگوں کو علم کی دولت سے اتنا مالہ مال کر دیں کہ وہ چھٹے امام کا جملہ جب فرمایا کہ جب لوگوں کو تشنگی محسوس ہوتی ہے پیاس محسوس ہوتی ہے تو لوگ پانی کے لیے خود دوڑتے ہیں لوگ قوزہ لے کے گھروں سے نکل جاتے ہیں اگر تشنگی ہو پیاس ہو پیاس کا غلبہ ہو کوئی انتظار نہیں کرتا کہ کوئی لا کر کے ہمیں پیلائے تو میری پیاس بجھ جائے بلکہ پیاس بجھانے کے لیے وہ خود مارا مارا پھرتا ہے اسے طریقے سے مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر علم کی تشنگی پائی جا رہی ہے اور علم کی پیاس تمہارے اندر ہے تو تم یہ مت سوچو کہ لوگ تم تک لا کر کے اسے علم سے تشنگی کو تمہاری بجھا دیں گے بلکہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے جس طریقے سے پانی کے لیے لوگوں تک دوڑ کے جا رہے تھے اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہاری اس تشنگی کو بجھا سکتے ہیں پیاس کو بجھا سکتے ہیں اب ایک بات آگئی تو اس کا جس طریقے سے پانی کا پلانا سواب ہے پیاسے کی پیاس کا بجھانا عظیم عبادت عظیم سواب ہے اسی طریقے سے مولا نے فرمایا اگر کسی کے پاس علم ہو اور اپنے علم کو اپنے دلوں میں رکھی رہے اور وہ دلوں سے باہر نہ نکالے تو گویا اس نے اپنے اس علم کے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ اس نے انصاف نہیں کیا جس طریقے سے اگر کوئی پانی خود رکھے ہو اور کوئی ایک آدمی پیاسا مر رہا ہو اور تشنگی بجھانے کے لیے وہ پانی لے کے نہ جا رہا ہو تو یہ پانی پینا اس کے لیے درست نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص پانی رکھنا درست نہیں ہے اسے اس لیے کہ اسے پیلانا چاہیے تھا کیوں؟ اس لیے آگے کے پانی کا انتظام کرنا خدا کی ذمہ داری تھی تو میں اس کی پیاس کو بجھانا چاہیے تھا مگر علم و شئ ہے کہ آپ اگر اس کے علم کی تشنگی کو بجھا دیں گے اس کی پیاس کو بجھا دیں گے تو گویا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمیں اپنے علم میں اور اپنی عبادتوں میں ہمیں آگے ہونا چاہیے آج بہت برا فقدان ہے ہمارے سماج میں قوم میں علمکہ آج بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بہت آلہ عہدے پہ نظر آتے بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا اپنا ناقش تجربہ ہے کہ جو آلہ عہدے پہ لوگ گزشتہ زمانے میں تھے آج اس میں تنظلی آگئی بہت کمی آگئی مگر اس کمی سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے آج کی نسل جو ہے آج کی افراج جو ہیں وہ اس کا اگر بیڑا اٹھا لیں کہ ہماری قوم میں ہمارے سماج میں کوئی ایک بھی علم کا پیاسہ نہ ہو تو انشاءاللہ یہ پیاس بجھائی جا سکتی ہے اور کیوں نہ بجھائی جائے ہمارا کام سے اُو دروازے تک لے جا کے پہنچا دینا ہے جسے علی کا دروازہ کہتے ہیں اور جب علی کے دروازے پہ اسے لگا دیا جائے گا تو انشاءاللہ تو یقیناً تعلیم یافتہ ہو کر کے نکلے گا اس لئے دروازے سے جب داخل ہوگا تو یہ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوگا تو شہر میں آئے گا اور جب شہر میں آئے گا تو اسے دیکھنا پڑے گا کہے یہ وہ ہے جو چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرنے والا یہی علم ملتا ہے تقوی یہی ملتا ہے مساوات یہی ملتا ہے گویا رسول کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں صرف شہر ہوں شہر کو دیکھ لو لائٹ ہے خوبصورتی ہے نہیں اسی شہر میں مسجد بھی ہوتی ہے اسی شہر میں عبادت خانے بھی ہوتے ہیں اسی شہر میں شرفہ بھی ہوتے ہیں اسی شہر میں عجزان اگرامی جائیں گے مگر جو رسول اپنے کو خود شہر کہہ رہا ہو تو اسی شہر میں امام علی بھی ہے اسی شہر میں حسن مجتبا بھی ہے اسی شہر میں حسین شہید مغدر میں کربلا بھی ہے اسی شہر میں امام زنال عبدین عبادت کرنے والا بھی ہے اسی شہر میں باخر علوم بھی نظر آ رہا ہے جو یہ علم کو ظاہر چھپے ہوئے علموں کو ظاہر کرنے والا ہے اسے عجزان اگرامی شہر میں موسیق قاظم بھی ہے جو غصے کو پینے والا ہے یعنی یہ بھی علم دے رہا ہے اسی لئے مولا نے فرمایا خبردار جب علم حاصل کرنا ہو تو غصے کی حالت میں تم پڑھنے مد بیٹھ جانا اس لئے غصہ حرام ہے غصے امی کے وقت شیطان تم پر غالب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے علم انسان کو غصہ نہیں دلایا کرتا علم انسان کو سکون دیا کرتا ہے صلواتر محمد وعالی محمد اللہ مصول اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد تو عزان اگرامی علم کیا ہے تو آپ علم دان سے پوچھیں علم کی اہمیت کیا علم کا محور کیا اور بہت سے ایسے افراد جنہوں نے اپنے خاندان میں علم کی تشنگی کو ایسا بجھایا ایسا بجھایا کہ اور بزرگوں کو سلام ہے ہمارا مرہوم صحف الدین صاحب جن کے صاحب زادے جناب ڈکٹر صابر حسین شین اختر صاحب تھے جن کی صالح سماب ان کے برادر عزیز پیامی صاحب ان کے برادر عزیز چیبر صاحب یہ پورا خاندان قبیلہ جو ہے یہ علم کے لیے بڑی جستو جو بڑی محنت کیا ہے اور محنت کر کے اپنی پہچان دولت سے لوگوں نے نہیں بنائی اپنی پہچان اگر بنائی ہے معاشرے میں سماعید علم کی بنیاد اس لیے ایجوکیٹیٹ ہونا تعلیم یافتہ ہونا یہ ہماری عزت کے لیے بہت بڑا شرف حاصل ہوتا ہے دولت والی عزت جو کمائی جاتی ہے جب تک ہمارے پاس دولت رہتی ہے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں جس دن دولت ختم ہوئی ہماری عزت ختم ہو گئی مگر علم ایسی دولت ہے کہ مرتے مرتے انسان مر جائے گا مگر یہ دولت ختم نہیں ہونے والی بعد مرنے کے اس دولت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اب آپ پہیں گے اضافہ کیسے ہو جاتا تو معصومین کی روایتیں پھئی معصومین نے فرمایا کہ اگر تعلیم یافتہ پڑھنے پڑھانے والا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد دیکھو اس کے پڑھائے ہوئے لکھائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کس اسٹینڈر کے ہیں کتنے تعلیم یافتہ ہیں تو جب ان کی تعلیم کو دیکھے گا تو وہ افسوس یہ کرے گا کہ ارے اس انسان کو بھی مرنا نہیں چاہیے تھا اس کا وجود رہنا چاہیے تھا کہ کیوں کہ اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا یعنی اس کا وجود ختم ہو گیا مگر لوگ اس سے تمنا کر رہے ہیں اس کے وجود لہذا اب اس کے وجود سے فائدہ تو نہیں ہے یہ گزر گیا آپ تو یہی کہیں گے مگر نہیں اسی کا وجود تھا جس نے دوسرا ایک وجود پیدا کر دیا اپنا تعلیم علم جس نے پڑھایا اسے علم دے کر کے گیا اس کا مطلب ہے تعلیم کا رشتہ کبھی نہیں مرتا تعلیم کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں ہیں اگر آپ کو اللہ نے کوئی اعلی احدا اعلی مقام عطا کیا ہے تو آپ آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگئے آپ فرار اختیار مت کیجئے اپنی قوم اپنے سماعت اپنے معاشرے کے تئیم آپ کو بیدار ہونا ہوگا فکر پیدا کرنی ہوگا اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے جو انسان اپنے سماعت سے کر جاتا ہے وہ زندگی میں مردہ ہو جاتا ہے لہت تک پہنچائے گا لہذا ہماری راب کی ضرورت یہ ہے کہ تعلیم کے میدان تعلیم کے لیے ہم جس تجھو کریں اور مرہوم شیر اختر ساتھ کی بڑی خواہش یہ تھی مگر ایک بات کہوں تو غلط نہ ہوگا ہر انسان خواہش کرتا ہے مگر وقت نکل جانے کے بعد نہیں وقت رہتے ہوئے ہمیں فکر ہونی چاہیے وقت رہتے ہوئے ہمیں فکر کرنی چاہیے ہم کل پر کوئی کام نہ چھوڑیں بلکہ اگر ہمیں نیک خیالات نیک ارادے آ جائیں ہمارے چھتے امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں نیک کام کرنے کا ارادہ ہو تو کل پہ مٹ ٹالو بلکہ سوچو کہ نہ جانے کل ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے بلکہ اپنی زندگی میں کر جاؤ تا کہ کرنے کے بعد تمہیں یہی چیز تمہیں زندہ رکھے مرہوم یقیناً بہت خوشمزاج اور عاشق مولا کائنات مرہوم کا جو ایک عمل جو ہو چکا تھا صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ نحج البلاغہ کا مطالعہ تاریخوں کا مطالعہ ایک ان کا شیوہ ہو چکا تھا بہترین عدیب بھی تھے بہترین شائر بھی تھے اور مرسیہ خان بھی تھے کلام پیش کرتے تھے اور جہاں ہی سارے علم ان کے پاس تھے اس میں یہ مدہ مولا زاکر اہل بیت ہو سکتا ہے ناظرین میں کوئی سوال مجھ سے کر لیں کہ مولانا وہ زاکر اہل بیت کب تھے اس کے گواہ ہم اور ہماری مسجد جعفریہ جب مرہوم بڑے ذوق اور شوق سے مرسیہ لے کے آئے انہوں نے کہا مولانا میں چاہتا ہوں مرسیہ پڑھنا آٹھ محرم کی میریس میں مرہوم نے اس لوگ ڈاؤن سے پہلے والے محرم میں مولا باس کی شان میں مرسیہ تھا اور بہترین اپنا انداز جو تھا اس میں کلام پیش کیا تو اگر ایک دن ایک وقت بھی انسان ذکر مولا کر لے تو زاکر اہل بیت ہو جایا اور اور وہ کوئی شیعہ ہی نہیں ہے جو زاکر نہ ہو ہر شیعہ زاکر ہے کیسے کہ اپنی زبان سے کہیں نہ کہیں ذکر مولا ضرور کرتا چاہے نوحے کی شکل میں کر رہا ہو چاہے قصیدے کی شکل میں کر رہا ہو کچھ نہ کرے کم سے کم زبان سے درود آل محمد کے اس سال سواب ملیس چہلم کا نقاط کیا گیا جس میں ان کے رفقہ عزا اقربہ آمادہ تھے کہ ان کے اروعین ان کے ملیس چہلم میں جانا ہے مگر حالات لوگ ڈاؤن کا زمانہ اس وبا کے عالم میں احتیاط ان ساری چیزوں نے رشتدار عیزا کو آنے پر اجازت نہ دے مگر ہر چاہنے والا آج ان کا سوگوار ہر چاہنے والا انہیں یاد کر رہا ہے ہر چاہنے والا ان کے غم میں مغموم ہے عزیزان اگرامی جس نے جس نے ان سے علم لیا ہے ہر طالب علم ان کا سوگوار ہے جب طالب سوگوار ہو رزیز کیوں نہ ہوں گے رفیق کیوں نہ ہوں گے اشتدار اسی لیے مولا نے فرمایا کہ تم دنیا سے ایسے بن کے جاؤ کہ تمہارے انتقال کے بعد لوگ تمہارا نام نہ یاد کریں تمہارے اخلاق کو یاد کریں تمہارے کردار کو یاد کریں تمہارے زندگی کو یاد کریں اور یاد کرنا تمہارے نجات کا باعث ہوگا نجات کے لیے بخشائش اور مغفرت کے لیے ہی کافی ہوگا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس دور جس حالات جس زمانے میں جی رہیں ہم اپنے رفیقوں عزہ کا خیال کریں ایک دوسرے کے مسائب و علام میں برابر کے شریک یہ فارمیلٹی نہیں کہ وقت رہا ایک دن اربعین ہوا ہم شریک ہو گئے جو آج کے الحالات ہے زمانے میں پھر اس کے بعد کون پوچھتا ہے کون جاتا ہے کون آتا ہے نہیں ہمیں اپنے رفقہ اپنے عزہ کا ہر لمحہ خیال کرنا چاہئے اس لئے خیال کرنا چاہئے کہ یہ بڑی عبادت ہے عظیم عبادت اس عبادت کا ثواب سنیں ہمارے اور آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے عزیزوں میں کسی کی خبر گیری کیا ہے اور تم اس کے غم کو ہلکہ کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو گیا تو گویا تم نے بہشت میں اپنے لیے ایک درجہ اولا کا مقام حاصل کر لیا یہ زندگی ہونی چاہیے یہ خیال ہونا چاہیے جب ہمارا خیال ہماری زندگی یہ ہو جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں آج اہل بیت کے چاہنے والوں پر سمداریاں ہیں میں اسمائلیس کے حوالے سے ایک بات ضرور کہنا چاہئے ہم خالی مجلسی شیعہ نہ بنے ہم صرف فرشعہ پہ آنے والے شیعہ نہ بنے بلکہ ہم مجلس سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے عامال کی خوشبو جو ہے یہ لوگوں کو بتائے کہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ عام مجلسوں سے نہیں آ رہا ہے مجلس زہرہ سے آ رہا ہے مجلس ہے آپ دیکھ نہیں رہے حالات زمانے میں بڑے مجلس میں بیٹھتے تھے نہ قرآن کی آیتوں بہتر آز کرنے لگے بہت زیادہ مجلسوں میں شرکت کرتے تھے بڑے اپنے قولی کا شیعہ کہتے تھے اور آج وہی قرآن کی ترمیم اور تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کافی ہوگا کوئی ہمیں مانے چاہے نہ مانے بس ہم سے اہل بیت خوش ہونا چاہیے ہمارا خدا خوش ہونا چاہیے اگر خدا اور اہل بیت ہم سے خوش ہو گئے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی ہم کو شہ کا عزادار ہمارے درمیان سے گزر ہم سب اپنے لئے اس کی ذات کو باعث شرف سمجھ باعث فخر سمجھ آج اس کی جانے کا یقینا غم ہے آج ان کی جدائی کا ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہے مگر یہ ہمارا نقصان ہے تو ہمیں سانس کر رہے ہیں ذرا سوچو جن بیٹیوں کا باپ گزرا ہے ان بیٹیوں کے دل پر کیا گزر ہے ذرا اس بھائی سے پوچھو جس کا بھائی اس سے بچھڑ چکا ہے آج ان کی بہن سے پوچھو جن کی جن کا بھائی بچھڑ گیا ان بھانجوں سے پوچھو جس کا مامو بھانجوں سے رخصت ہو چکا رفقار رشتدار عیزہ سوگوار ہیں کہ ہمارے خاندان کا عظیم فرد ہم سے رخصت ہوگیا مگر عزیزان گرام میں صاحب خانہ کو پرسے کے لیے بس اتنا ضرور کم بیٹیو صبر کرو عزیزو صبر کرو بھائی صبر کرو تمہارا جانے والا گیا مگر یہاں سے دیار علی میں گیا جانے والا گیا تین دن کا بھکا نہیں تھا تین دن کا پیاس نہیں تھا اور اسے غسل بھی دیا گیا اسے کفن بھی پہنایا گیا اس سپردل لہد بھی کر دیا گیا مگر بیٹیو ذرا انصاف سے بتاؤ خسین کی بیٹی کو کیسے پرسہ دو گیا اللہ نہ کرے کسی کا باپ اتنا غریب ہو جیسا سکینہ کا بابا کربلا میں غریب ہو اللہ نہ کرے کسی ماجائی بہن کا باپ اس طریقے سے رخصت ہو جیسے سکینہ بی بی کا باپ رخصت ہوا تھا عزاد دارو مرہوم کے دو بچی ہیں یقیناً چھوٹی بچی ہر باپ سے معنوس ہوتی ہے بڑی بیٹی بھی معنوس ہوتی مگر وہ سکینہ جو بغیر باپ کے سینے پہ نہ سکتی ہے عزاد گرامی باپ کا وجود یقیناً بیٹیوں کے لئے بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے اس نعمت سے محرومی بہت 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 بڑا نقصہ جو بیٹیاں باپ کو دیکھ کے جیتی تھی ماں کو دیکھ کے جیتی تھی اب نہ ماں رہی نہ باپ رہا عزیز تو مگر وہ سکینہ کیا کرے کہ جو بغیر باپ کی نہ سو کی تھی شب آشور سکینہ سوئی نہیں تبت رہی حسین قیام حسینی کا پہرہ دی مگر جب گیارہ ہوئی محروم آئی تو سکینہ کو جب بابا کا سینہ نہیں ملا تو سکینہ بابا کے سینے کو تلاش کرتی ہوئی سہرہ میں آگئی مقتل میں آگئی جب مقتل میں آئی تو رات کے سناتے میں زینب امانت حسین کو تلاش کر ہوئی امی قرسون یعنی سکینہ کی فکیاں سکینہ کو تلاش کر ہوئی کیا دیکھا کہ سہرہ مقتل میں ایک لاش پڑی ہوئی جس پہ سر بھی نہیں جس کے ہاتھ کے اونیاں کٹی ہوئی لباس بھی جسم پر پورے نہیں پہ پر کیا دیکھا کہ بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سو رہے ہیں آزادارو سن باپ کے سینے پہ سو رہے ہیں دونوں فکیاں بیٹھ گئیں ایسا نہ ہو کہ اس بچی کو آہٹ لگ جائے اٹھ کے بیٹھ جائے ہائے غزب ہو گئے آزادارو بس اس آواز کا احساس سکینہ کے کانوں میں ہوا اور سکینہ اس لاش سے اٹھ کر چوک کے بیٹھ گئی جیسے ہی عزیزو بیٹھ ہی ایک بات جناب سکینہ نے آواز دی فپی اممہ آپ اس مختل میں نے اپنے خطاب کیا بیٹی سکینہ تجھ سے ایک سوال ہے لاش یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے یا تو لباس سے پہچانی جاتی ہے یا علامتی نشان سے پہچانی جاتی ہے اے بیٹا نہ اس پہ علامتی نشان باقی ہے نہ بیٹا اس پہ لباس باقی ہے نہ اس پہ سر باقی شروع کیا شروع کیا کہتی ہے پھوپی اممہ آپ بیٹھ جائیے آپ کھڑی ہو کے نہیں سن سکتی پھوپی اممہ آپ کو غش آجائے گا آپ بھی بھوکی ہیں آپ بھی پیاسی ہیں آپ بھی غم کی ستائی ہوئی ہیں ارے آپ کا ماجایا حسین مارا گیا آپ کے دونوں بچے محمد مارے گئے ہائے میرا امو عباس مارا گیا ہائے میرا بھئی علی اکبر جدا ہو گیا اممہ بیٹھ جائیے ایک باز زیدان گرامی جناب زینب امم قرسوم بیٹھ گئی سکینہ بیوی کہتی اممہ جب مجھے بابا کا سینہ نہیں ملا تو میں سہرہ میں آئی سہرہ میں آنے کے بعد میں آواز دے رہی تھی اے بابا کیا شہادت کے بعد سکینہ کو بھول گئے اے بابا کیا آپ سکینہ کی آواز کیانوں تک نہیں پہنچ تھی اے بابا آپ کہتے تھے جب کوئی یتیم آواز دیتا یا یتیم آواز دیتی ہے زمین و آسمان لرز جاتا ہے اے پوپی اممہ جیسے ہی علاشہ معلق ہو گیا میں سمجھ گئی کہ میرا بابا مجھے بلا رہا ہے پوپی اممہ ایک ایسی آواز تاریخ ہوئی آواز آ رہی تھی الیہ سکینہ الیہ سکینہ میری سکینہ میرے سینے پہ سو جا اے پوپی اممہ جیسے ہی میں اپنے بابا کے سینے پہ سو ہی تصویح و تحلیل کی آواز جو سنا کرتی تھی وہ سننے میں آ گئی میرے بابا کے سینے سے بابا کی خجبو محسوس ہو رہی تھی پوپی اممہ میں اپنے بابا کے سینے سے لپڑ گئی اے پوپی اممہ یہی میرے بابا کا لاشاہ زینب دلگیر تڑپ گئی ہائے میرا بھائی حسین اس طریقے سے مارا گیا ارے جس کے جس میں سر بھی نہیں ہے ایک بار آواز دی زینب امم قلصوم سنے اے پروردگار گوا رہنا کوئی بہن ایسا منظر نہ دیکھے جیسی زینب امم قلصوم نے دیکھا سکینہ لپٹ کر کے زینب سے فریاد کر رہی تھی اے پوپی اممہ ارے میں نے تماش اللہ نہ کرے کوئی بیٹی ایسی یتیم ہو جیسی سکینہ یتیم ہو گئی اے پوپی اممہ بعد شہادات سکینہ پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے انا للہ و انا علیہ راجون رزم قضائے تسلیم لعمر مارلا محمد والے محمد کے صدقے تو فعل اس مختصر عبادت کو اس ذکر کو قبول فرماؤ پاننے والے بحق محمد والے محمد صلی اللہ پرہوم کے درجات میں بنندی عطا فرماؤ پروردگار ان کے ورسہ کو صبر جمیل عطا فرماؤ آپ تمام ناظرین سے حاضرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و تین بہت سورہ توحید کی مرہوم جناب ڈاکٹر سید صحابی حسین اور شین اختر ابن صحف الدین صاحب کی روح کو عیسال سواب فرما دیں اللہ محمد والے اللہ محمد والے سورہ